ہیلو اسلام علیکم ویلکم خوش آمدی تو ییٹ این ایڈر شو آف یہ آپ کی لائف ایپ پہ میں ہوں علی سلمان اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں ایک عدد مہمان ایک بہت سپیشل مہمان ہمیں ملنے والے تمام دوست تمام عزیز تمام چانے والے آپ تمام لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو سلیبرٹیز ہوتے ہیں یہ جو پولٹیز ہوتے ہیں یہ جو سپورٹسمن ہوتے ہیں آدھے لاجر دن لائف ان لوگوں کو بھی سکول میں شرارتیں کرنے پر کان پکڑایا جاتے تھے یہ لوگ بھی الحمدللہ سارے کے سارے فیل ہوتے تھے اگر یہ فیل ہوتے تو انجینئرز ہوتے یہ ٹیکنیکل کوئی کام کر رہے ہوتے ڈاکٹرز ہوتے ایم بی ہوتے چارٹرڈ اکاؤنٹڈ ہوتے اور ملکی ترقی میں کانٹریبیوٹ کر رہے ہوتے مگر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو انٹرٹین کون کر رہا ہوتا پاکستان کا فلاک کیریر کون ہوتا پاکستان کی سپ نیشنلی ریپریزنٹ کرتا اور کون لوگ پولیٹیشن بنتے ہیں ہم نے آج تک الحمدللہ بہت کم پولیٹیشنز بھولائے ہیں لیکن انشاءاللہ آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہوگی اگر آپ پولیٹیشن ہیں اور ہمارا یہ شو دیکھ رہے ہیں تو فگر مت کی دیئے یہ آپ کی لائف بھی ہے می گیسٹ فور تنائیٹ ایس ایس ویری سپیشل گیسٹ ایس ویری کلوس تو آر ہارٹ ایس اٹیچ تو آر ہارٹ ان کی اور ہمارے دل کی جو سٹرنگز ہیں وہ آپس میں ایسے جڑی ہوئی ہیں کہ ہم ان کے بغیر انکمپلیٹ ہیں وہ ہمارے بغیر انکمپلیٹ ہیں پاکستان کی شو بزنس کی تاریخ جب کبھی لکھی جائے گی I am 100% sure I am 150% sure I am 200% sure his name will be on the top سورج کو آپ جتنی بھی روشنیں دکھا دیں سورج کی جو والٹیج ہے وہ ہمیشہ زادہ رہے گی he is a true entertainer پاکستان has hardly produced any entertainer yes we have produced a lot of politicians but they don't want to entertain us ہم خوششامدید کرتے ہیں اس انسان کو وہ جہاں بھی گئے انہوں نے وہاں پر پاکستان کی true representation کی پاکستان سے باہر بھی ان سے اتنا ہی پیار کیا جاتا جتنا پاکستان he has worked on stage he has worked on television he has worked on films he has hosted the largest events جہاں کوئی international state guest پاکستان میں آئے he is the one and only Mr. Muin Akhtar آپ نے ہمارے ملک کے لئے اس قوم کے لئے اتنا کچھ کیا that we owe you so much there is no shorter to success than hard work یہ کتنا سچ ہے میرا خیال ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ سچ ہے اور کسی بھی success تک پہنچنے کے لئے آپ کو کام تو کرنا پڑتا ہے مجھے دنیا میں کوئی ایک ایسی مثال بتاتے ہیں جہاں پر کسی نے کام نہ کیا ہو اور وہ success کی ہائٹ پہ پہنچ گیا ہو پیسہ نہیں ہوتا تو کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے کے لئے محنت کرنا تو ضروری ہے مجھے دنیا میں جو ہم نے آج کی محفل سجائی ہے جو ہم نے گلیمر کے لئے کچھ سوفے رکھیں ان پہ کچھ شخصیات ہیں جو آئیں گی اور ان پہ وہ لوگ ہیں جن پہ ہم نے کچھ آپ کے ریسرچ ورک کیا 40 سال ان میں بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے اچھے وقتوں میں برے وقتوں میں دوست بھی رہے ساتھی بھی رہے companions بھی رہے کپلے میں امان کو رکھ گا جو کوئی سیکھوں گا پہلے میں امان کو اسم بلاؤم گا پہلے میں امان کو کر جانمیں ہوں گا پہلے میں شکل 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 ہو بنائیمک جو آپ کے اچھے وقتوں میں پہلے میں اپنے م jakie نہیں چاہ کیا اور می sequرے میں دوست어도 سم بھی رہے یہ ایک ایسی ہستی کو آپ نے بلالیا ہے 1968 میں پہلی دفعہ جب میں نے ٹیلی ویژن کے لیے کام شروع کیا تھا اور مجھے سنتوش رسل لے گئی تھی کہ آپ سٹیج پہ اتنا اچھا کام کرتے ہیں آپ ٹی وی پہ کیوں نہیں کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ اب ضرور تو پہلی دفعہ میں نے امیر امام صاحب کے ساتھ کام کیا تھا جی امیر بھائی سالیکم بہلکم اسلام جیسے آپ کو پتا چلا کہ مہین اختی صاحب کی لائف کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیا بتائیں گے امیر بھائی آپ بھائی اگر اس کو ایک جملے میں بتانا ہے تو جیسے اردو میں کہا جاتا ہے ذرے کا آفتاب ہونا تو یہاں سے بلکل گراس روٹ سے وہ انہیں شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر نہ صرف ہمارے ملک کے نہ صرف اس برسغیر ہندو پاک کے بلکہ انٹرنیشنل لیول پر ایک بہت بڑے انٹرٹینر ایک آنکر پرسن اور ایک بہت ہی اچھے انسان کے طور پر اور خفیہ طور پر لوگوں کی مدد کرنے والے اچھا آپ نے اپنے پہلے پلے میں ویسے ان کو لینے سے انکار کر دیا تھا جب یہ پہلی دفعہ آپ کے پاس آئے انکار تو نہیں کیا تھا ہماری بہت اچھی فلم کی اور ٹیلیویجن کے آٹیر تھی سنتوش رسل وہ ہمارے کافی ڈرامے میں کام گیا تو ایک دن وہ آئی ان کے ساتھ ایک بہت ہی دبلہ پتلا کانکر سا لڑکا گردل نیون نکلی ہوئی گال پچکے ہوئے اور کمر اتنی پتلی اس پر یہ چولی بیٹ باندھی ہوئے ارے میں نے کہا یہ کس کو آپ پکڑ لائی ہیں گئے ماں پھلیز ایک بچہ ہے اسٹیج بغیرہ شو کرتا ہے بڑی اچھی نکل کرتا ہے محمد علی اور وحید مراد اور لہری صحابی ہے میں نے کہا اچھا اچھا اس کو درامے میں دکھان دیمی میں نے کہا اچھا ہم جرسل کرتے ہیں تو بیٹا اسکرپ لے لو اس پر کوئی کردار پسند کر کے اندر بیٹ جا در ریڈنگ کر لو تھوڑ دیر بعد میں نے کہا تیار کہا ہوں میں نے کہا بولو انہوں ڈائلاغ بولتا شروع ہے دو چار منڈ میں نے کہا بس لہر دے کہ کیا ہوا میں نے کہا ایک ڈائلاغ تمہوں دل ایک طرح بولو ایک ڈائلاغ بھائی دورات کی طرح بولو ایک دل ایک طرح بولو تینی لوگوں کو نہ بلا لیا جائیں صحابے جن کے ساتھ آپ کی بہت پرائیم اسوسییشن سمجھی جاتی ہے اور انہوں نے آپ کے لئے خوبصورت سا پیغام بھیج آئی چل کے دیکھتے ہیں آپ نے کیا کچھ نہیں کیا آپ کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا اور بہت کچھ کہتا کہا جاتا رہے گا خود میں نے آپ کے بارے میں کچھ مضامین لکھے ہیں جن میں تفصیلی طور پر میں نے آپ کے محاسن کا ذکر کیا ہے آپ نے کومیڈی کا میدان چنا یہ بہت ہی کٹھن میدان ہے لیکن آپ نے گیرک کی اس بات کا پاس رکھا کہ کومیڈی is a serious business یعنی کومیڈی جو ہے وہ بہت سنجیدہ کام ہے اور یہ بات صرف اس لیے کہی گئی ہے کہ واقعی کومیڈی میں اور سوقیانہ پن میں بال برابر کا فرق ہے آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ ظاہری اور ستھی باتوں سے کردار کی بنت نہیں کرتے آپ کردار کی بنت اس کے ریشے ریشے سے کرتے ہیں چونکہ یہ صلاحیہ تو آپ میں ہے کہ جیسے ہی آپ کسی انسان کا مشاہدہ کرتے ہیں آپ فوراً اس کے اندر کا انسان بھاپ لیتے ہیں اور میں جب آپ کا کام دیکھتا ہوں تو یقین کیجئے کہ میرے اندر ایک سستی سی تسکین کی لہر دوڑتی ہے جس کی وجہ شاہد یہ ہے کہ میں بہت فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے شوق کے پروان میں اور آپ کی تربیت میں ایک رتی برابر دخل میرا بھی ہے اب آپ کے فن کا اگر میں تجزیہ کروں تو میرے حساب سے آپ کے فن کی سب سے خوبصورت بات آپ کی بے پناہ ٹائمنگ کی حص ہے اس لفظ کا کوئی موضوع ترجمہ وردو میں ہے نہیں ایک لمحے کو دوسرے لمحے کے ساتھ جوڑنے کا جو عمل ہے یا ایک لمحے کو دوسرے لمحے سے الہدہ اور توڑنے کا جو عمل ہے اسے ہم ٹائمنگ کہتے ہیں اور یہ چیز آپ میں بہت ہی خوبصورتی سے آپ اس چیز کو نبھاتے ہیں ایک شیر ہے غالب کا جس کا اطلاق آپ ہی پہ ہوتا ہے یہ صفائی یہ لطافت جسم میں ہوتی نہیں تم نے جو دل میں چھپایا آشکارہ ہو گیا میری دعا ہے کہ آپ کا کام اور پھولے پھلے جی مہین بھائی زیا مہی الدین صاحب میں کیسے اپنی محبت کا اظہار کیسے کروں میں کیونکہ زیا مہی الدین صاحب خود بہت بڑے آدمی ہیں اور میں ہی کیا ایک زمانہ ان کا عاشق ہے اور رہے گا ہم یہاں پہ لیں گے چوٹی سی بریک سٹے ویڈا سپکوز ہمارے پاس بہت خوبصورت لوگ یہاں پر ہمارے درمیان موجود ہوں گے جو مہین بھائی کے بارے میں وزید باتیں بتائیں گے سٹے ویڈا سپکوز یا آپ کی لائفہ with the legendary Mr. مہین اختر مجید ہے ایک انسپریشن ایک انسپریشن the legendary Mr. مہین اختر جن سے ہم سب بہت 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 پیار کرتے ہیں مہین بھائی امیر صاحب تو یہاں تشریف لاہزاد صاحب نے میسیج بھی دیا جو میرے اگلے مہمان ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا ایک بڑا پیارا ایک بڑا close association اور دل کا رشتہ ہے let's see when he comes how do you response how do you react because he is also an amazing personality please welcome our second guest for tonight ladies and gentlemen and here he is ڈیوی اتھر شاہ خان great great بہت شکریہ آپ بھی کچھ کم great نہیں ہے ویسے بہت شکریہ اور دو ہی great نظر آ رہا رہا مجھے تھی یہ بھی ہے تقریبا میں نے اپنی زندگی کا پہلا مجھے بتانا چاہیے یا ان سے مجھے بتانا چاہیے بھائی میں اتنی دیر سے بیٹھا یہ سوچنا تھا کہ جب میری باری آئے گی تو میں کیا بولوں گا جب یہ آئے تو ان کی شورت تھی ون من شو کی جیسٹیج پر آ کر ون من شو کیا کرتے تھے تو مجھے کہا گیا غالباً امام صاحب نے کہا کہ بھائی یہ ہے ان کے اوپر لکھنا ہے کچھ اور یہ ضرور کریں گے سیریل میں کام میں نے ان کو دیکھا یہ اس وقت جب یہ آئے تھے نئے نئے تو یہ جتنے اب ہیں اس کے آدھے تھے اب آپ حساب لگائیں کہ کتنے پتلے تھے یہ آنسز میں تو ان کا وزن تھا تو جناب میں نے ان کو غور سے دیکھا اور پھر میں نے کریٹر لکھا راجہ پہلوان اب یہ ایک ایسا تزاد ہے کہ ایک آدمی جو جرسی تنگ پہنے ہوا ہے پوری پسلیاں نظر آ رہی ہیں آپ چاہیں تو اس پر پیانو بجانے تو ان کی پسلیاں نظر آ رہی ہوتی تھی چہرہ بھی دبلے ہی ساتھا کریٹر لکھا راجہ پہلوان اور صاحب اس شخص نے اس کردار کو ایسا کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا پہلا اپیسوڈ جو تھا اس میں ان کے مقال میں تھے پانچ یا چھے تو انہوں نے کہا اثر بھائی میں سکر پڑھ لوں میں کہتے ہیں ضرور مرتالہ فرمائیے انہوں نے جو پڑھا تو آگے پلٹا تو پھر آگے کچھ بھی نہیں آخر تک پڑھ گئے بھولے اثر بھائی صرف پانچ چھے لائی نے میں کہیے پہلے اپیسوڈ کے لئے ہے اگر آپ نے یہ نہیں اچھا کیا تو اگلے میں تین لائنیں ہوں گی اور اس کے بعد تیسرے میں آپ نہیں ہوں گے اور اگر آپ نے یہ اچھا کر دیا تو پھر آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے صاحب اس شخص نے کس طریقے سے اس کریٹر کو کیا اور کتنی باریک بھی نہیں سے اس کریٹر کو سمجھا آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ جب وہ پہلا اپیسوڈ ہوا تو اس کے بعد میں مجبور ہو گیا کہ ان کے لئے زیادہ سے زیادہ لکھوں اتفاق سے اس میں کریٹر جیدی بھی ہوتا تھا تو پھر میں اتنا مجبور ہوا کہ میں نے جیدی کو ذرا پیچھے ہٹایا اور راجہ پہلوان کو آگے وڑھایا گنبے ایک صاحب ہے جن کے ساتھ آپ کی بہت پرانی بہت کلوز اسوسیشن اور اٹیچمنٹ ہے اور وہ بھی ایک رائٹر ہے وہ ایک ہوسٹ بھی ہیں وہ آپ کے ساتھی بھی ہیں جس پرکت اس پرگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی میں کراچی میں نہیں تھا مگر مجھے مہین کے پرگرام میں شریک ہونا ضروری تھا مہین کو میں اس پرکت جانتا ہوں جب مہین خود بھی اپنے آپ کو نہیں جانتے تھے بہت بہت اچھے میرے دوست بھی ہیں میرے دشمن بھی ہیں دوست اس وجہ سے ہیں کہ میرے ساتھ تقریباً چھتیس برس سے ہم دونوں ساتھ کام کر رہے ہیں دشمن اس وجہ سے ہیں کہ میں سبھا چھے بجے روٹتا ہوں یہ دو پہر کے تین بجے پہلی کروٹ لیتے ہیں ان کے پاس موبائل بہت ہیں فون بہت ہیں سب بند کر کے سوتے ہیں دنیا دیکھ چکا ہے مگر بہت ہی نفیش سیدھا ساتھ ہی ہے دالچاول اس طرح کھاتا ہے کانٹرزم چستے والی نہیں کرتا ہاتھ سے اس طرح کھاتا ہے جیسے کہ ماں پہلی دفعہ کسی چھوٹے بچے کو کھانا کھلانا سکاتی ہے اتنا مہو ہو کے دالچاول کھاتا ہے لاؤ بالی سے آدمی ہے مگر جب کیوں کل آپ سنتے تو پرویشنل ہو جاتے ہیں اور یہی کسی بڑے اداکار کی پہچان ہے کہ جب فلور پہ نہیں ہے ان کی مرضی چل رہی ہے جب فلور پہ آ جاتا ہے تو پھر ڈیریکٹر کا گلا ہوں جیتے رہیے مہین اسی طرح لوگوں کو خوش کرتے رہیے کیا کہوں انور کے بارے میں کیونکہ گزشتہ چونتیس برس سے میرے لئے جتنا انور نے لکھا ہے کسی اور نے نہیں لکھا اور میں ان تمام رائٹرز کا شاہ صاحب کا اور خاص طور سے انور مقصود کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اعتماد کیا اور مجھے حاصلہ دیا مہین بے جو ہمارے اگلے مہمان ہیں ان کا بھی آپ کے ساتھ بہت کلوز اسوسییشن رہا ایک زمانہ تھا جو ہمارا سٹیج ہے اس سے بہت زیادہ لوگ جایا کرتے تھے بہت you know they were really involved with the theater مگر پھر اب شاہد وقت بدل گیا ہے شاہد وقت کے تقاضی چینج ہوگے but this guest that we have here is your associate is your co-actor from the theater days our third guest for tonight ladies and gentlemen بہت 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 سرپرائز ہے کیا لے شوکت آمیلی ساملے گی روزے یہاں آجا جی شوکت روزے صاحب thank you very much sir آپ کیا بتائیں گے مہین صاحب کے بارے میں بھول نختر سے میری ملاقات پہلی مرتبہ نیشنل کالیج کراچی میں نیشنل کالیج وہاں سارانہ ایک فنکشن ہوتا وہ فنکشن میں بہت شمار آرٹیس تے اس زمانے کے آرٹیس تو میں اگر گرانے بیٹھ جاؤں تو بڑا لمبا چوڑا اس آرکو جاہے گا بہتر یہ کہ جو کمیڈنس تے ان میں آگا سربل صاحب اس زمانے میں رنگیلا کراچی والا اور اس کے علاوہ نرالا صاحب اور میں اور پھر ایک ساتھی افزال شوکت افزال کے نام سے ہمارا پیار بڑا مشہور تھا اسٹیج پر ون من شو ٹو من شو کہہ لیجئے تو ہم لوگ اپنی پرفارمنس کرتے رہے اپنی دنیا میں تھے اچانک جب پردہ کھلا تو ایک دبلہ پردہ شخص سامنے آیا اس کے لئے لوگوں نے بڑا ازیلیا لیکن جب اس نے پرفارمنس سٹارٹ کی ساؤنڈ افیکٹس بمبادری وحید بوراد پاکستان کے ٹاپ لیجنڈ ہیں ان کے پیروڈی ان کی آوازیں نکالنا جو کہ بہت مشکل کام ہے میرے نزدیک کیونکہ ہم لوگ یہ سب نہیں کرتے تھے ہم لوگ سناتے تھے لتیفے پنچ لائنگ چھوٹی سی ہوگی تھی وہ ہم اس پر لوگ ہا 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 ہو گیا ان کا کام جا تھا اس میں کلیب بہت ہوتی تھی بہت زیادہ کلیب ہوتی تھی اور کچھ آوازیاں ایسی نکالتے ہیں اس میں لوگ ہستے بھی تھے جس وقت یہ اسٹریٹ پر فارم کر رہے تھے مرنگ آپ یقین کیجئے گا کہ جب ان کے آئیٹم ختم ہو چکے اور یہ جنے لگے تو پانچ منٹ تک کلیب کنٹیو ہوئی تو میں بڑا کہ یہ کیا ہے بھئی یہ کون ہے بھئی یہ کان سے آگیا باب میں پھر میں ان کا فین ہو گیا اسی فانکشن سے میرے اسی فانکشن میں ان کا فین ہو گیا اور میں پھر اس کے ساتھ 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 جہاں بھی بجادہ تھا میری کوشش ہوتی تھی کہ مہین میرے ساتھ ہوں مہین کو ہر جگہ پروگیام میں میں انکرش کرنا تھا کیونکہ نئے تھے ہم سے دو سال جونئر تھی تو لہٰذا عمر میں بھی دو سال جونئر یہ ہیں شاکر صاحب عمر والی بات ہم کریں گے بعد میں یہاں پر ہم لیں گے چھوٹی سی بریک ہم بات کریں گے مہین بھائی سے عمر کے بارے میں بھی یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ ہمیشہ چھپاتے ہیں پلیز ساتھ ہوں لیکن ہم لیں گے چھوٹی سی بریک ہم آپ کے لئے لے کر آئیں گے مزید بہمان مزید اچھے چھپ باتیں ٹھیک ہوتے نظرات ویلکم بک فہر یہ آپ کی لائی فہمجنام مہین اختی صاحب کے ساتھ اور ابھی باتیں ہو رہیتی سٹیج کی شاکر صاحب کے ساتھ میں نے ایک جو ایک لاشتر ہے کمپینیوں کے ساتھ ساتھ پر اس جنگز دیکھتے ہیں مہین اختی صاحب کے بارے میں ہمیں بتانے کے لئے ان کے پاس کونسی باتیں اڈھری جگہ تو یہاں بھی کافی سیدھر سوریم شکریہ بہترین شکریہ بہترین آپ کے پاس تو اتنی ساری باتیں ہوں گی مہین بھائی کے بارے میں کرنے میں ہر وہ بات بتائیے جو ہم جاننا چاہیں ایک پلے تھا ہمارا بہروپیا مہین اختر مہین صاحب آپ کو یاد ہوگا تو وہ پلے ہم نے کیا اس کی سلور جبلی ہوئی تھی تو ہوتا ایسا ہے کہ یہ میرے بچپن کے منگیتر ہوتے ہیں تو ہمارے گھر میں آتے ملازم بن کے رہتے ہیں ڈرامے میں ملازم بن کے رہتے ہیں ڈرامے ہی کی بات کریں ایسے اللہ نہ کرے توبہ 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 تو مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میرے بچپن کے منگیتر ہیں اور یہ ہمارے گھر میں نوکر بن کے رہ رہے ہیں تو یہ جاتے ہیں سہودہ وغیرہ لے کے آتے ہیں تو ایک دن بڑا لیٹ آتے ہیں تو میں کہتے ہیں کہ وہ کہاں چلے گئے تھے تمہیں اتنی دیر سے آئے ہو کیا مسئلہ ہے کیا پرابلم ہے تمہیں سا تو کہنے لگے کوئی چھوئی بی بی جی یہ پرچہ آپ پڑھ لیجی یہ پرچہ میں نے کہا اچھو یہ کیا ہے پرچہ میں دکھاؤ تو پرچہ میں کیا لکھا ہے ہاں جی پرچہ میں لکھا ہے کہ بی بی جی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں او مائی گاڈ تمہارے اتنی حمد کہ تم مجھ سے محبت کرو ایک لگاتیوں دھپڑ وہ انساپ کے موں پر تھوڑی دیر کے لیے یہ تو یوں ہو گئے کہ بعد میں جب آؤٹ ہوئے سٹیج سے اور میں بھی آؤٹ ہوئی تو کہنے لگے سلومی بہت زبردست دھپڑ تمہیں مارا ہے تو سیکنڈے ہمارا شو ہوا لگا رہے ہیں بی بی جی یہ رکا تو رکا میں آپ سے محبت کرتا ہوں یہ آئی لیٹر میں نہیں تھا میں آپ سے محبت کرتا ہوں ایسی کوئی بات لیٹر میں نہیں تھی اس میں دیئے تھا کہ سلومی پلیز آئی دھپڑ زبا آئی سٹا مارنا مجھے باتیں ہو رہی ہیں یہ تو آپ کے کمپینینز ہیں یہ وہ لوگ ہیں چالیس سال جیسے آہ آتشاہ خان صاحب نے بتایا بیس سال سلومی نے بتایا وہ انہوں نے ٹیکنیکلی کچھ سال روک کے رکھے اپنے باس مگر کچھ لوگ ہیں جو آپ کے بڑے پرانے ساتھی ہیں بڑے پرانے دوست ہیں ہم نے ان میں سے بڑے خاص دوست کو نکالا ہے نیر ہی ہے لیکن اگر مسٹر موین اختر رکھنگنائز اسے منورٹن پلیز بلکھم آر فیفت کے سپورٹنائی جیوین بھائی جیوین بھائی جیوین بھائی جیوین بھائی جیوین بھائی بہت زبردست سرپریس ہے رضا اللہ بھائی مری دوستی اب تقریباً چالیس سال کے قریب تو ہوگی چالیس سال تو سوپر بھی جاؤ شاہد صاحب یہ اپنے عمر نہیں بتا رہے ہیں بلکہ چالیس سال یا شاید اس سے ایک آت سال زیادہ ہوگا بیک صاحب ایک آرٹس کی جو سٹرگلنگ کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت جو اس پر کرائیسز آتے ہیں تو وہ ویسی ایک بڑا اموشنل انسان ہوتا ہے پھر اوپر سے کرائیسز تو کیسے آپ ہینڈل کیسے کرتے تھے اس وقت اس میں میرے ہینڈل کرنے والی کوئی بات نہیں مہین اختر ایک بون آرٹس تھا تو یہ اس وقت سے آرٹس تھے جس وقت ان کا لڑکتن سے جوانی آ رہی تھی تو میرے ساتھ مجھے بھی گانے وگانے کا تھوڑا شوق تھا تو پوری رات مہین کی ہوتی تھی اور نہ ان کے والد نہ میں ان کی والدہ ہمارے گھر میں ان کا بڑا آنا جانا تھا ان کے بہن وائیوں سب کو میں جانتا ہوں تو یہ ان کے اندر موجود تھا میرے خیال میں اس میں انہوں نے کوئی سٹرگل تو بہت زیادہ نہیں کی اس میں کچھ خدا دا صلاحیت ان میں شروع سے ہی موجود شرارتیں کرتے تھے اس زبانے میں بیندہ مطلب کوئی ایک ایسی شرارتیں آپ تک کرتے ہیں بڑھاپے میں یہ بڑھاپے لفظ بڑھاپے کا جواب اگر آپ دیتے ہیں تو مناسب بھائی دیکھئے بات یہ I'm 57 years old 57 سال میری عمر ہے اور لوگوں کو اس لیے میں بہت زیادہ بڑا بڑا لگتا ہوں کیونکہ میں نے شروع بہت یہاں گیج میں کیا تھا جب میں نے کیا تھا شروع اس وقت I was 17 years old 17 سال یا 16 سال میری عمر تھی تو اب جو لوگ 16 سال کی عمر سے آج تک دیکھ وہ اکثر لوگ مجھے ملتے ہیں بزرگ عمر کے لوگ بھی ملتے کہتے ہیں صاحب میں آپ کو اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب میں جوان تھا جب میں بچہ تھا کچھ لوگ کہتے ہیں جب میں بچہ تھا تب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں کچھ کہتے ہیں کہ جب ہم سکول میں پڑھا کرتے تھے تو آپ کو دیکھتے ہیں I don't know age میں آپ کو کاٹ رہا ہوں عطر شاہ خان صاحب بڑی سیریز بات کرنا چاہ رہے ہیں جب آپ نے یہ رمارک دی ہے جی سے آپ کچھ نہیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ چالیس کے نہیں ہیں یا چھپن کے نہیں ہیں اس میں ایک عزت بڑھانا چاہیے ان کو ایک سو چالیس یا ایک سو چھپن آپ بٹھارہ سو ستتاون تک پہنچ گئے یہ بیک سا بیک دیکھتے کتے کے پیچھے گاڑی کی لگ گئی تھی وہ اگر آپ ہمیں سناتے تو کتے کے جو واقعات کیا آپ نے بات کی تو میں نے میری گاڑی تھی وہ زمانے میں کوئی پرانی سی نازاباد میں جہاں پر ایک جوس کی دکان ہوتی تھی وہاں رات میں میں نے ان کو چھوڑا جب وہ چھوڑنے کے لیے گلی میں داخل ہوئے تو چھے سات کتے گاڑی کے پیچھے لگ گئے تین ادھر تین ادھر میرے خیال میں اس دن انہوں نے ان کو پیشانہ نہیں تو یہ اپنے گھر پر اترنے ہی پا رہے تھے تو اب وہ کہلے گے رضا یہاں تو کتے ہیں تو پھر انہوں نے گاڑی اس کتوں کے اوپر چلانی شروع کی میں نے کہا چھوڑو ان کو یار تو مطرجہ وارام سے نہیں نہیں پھر انہوں نے کتوں کو مارنا شروع کیا نوبت کی آئی کہ وہ آدھے گھنٹے گھنٹے تک ان کتوں کے پیچھے لگ رہے اس میں سے کچھ کتے واقعی ڈر گئے ایک کتا جو تھا ان کا لیڈر وہ آخر تک ڈٹا رہا اور اس نے گاڑی کا پیچھا نہیں چھوڑا تو میں نے کہا چلے یہ کتا بھاگیا یار تو مطرجہ مجھے بھی دیر ہو رہی ہے رات کے تین بجے تھے اس وقت نہیں یار اس کتے کو نہیں چھوڑوں گا میں اس کا یار رہنا بھلا دوں گا تو پھر نوبت یہ آئی مختصر کرتا ہوں بڑی دیر تک ہی چلتا رہا اس کی جنگ کہ وہ کتا جب اگلی گلی سے آتا تھا اور جب موین کی گاڑی ادھر مڑتی تھی تو وہ دور سے گلی سے دیکھتا تھا اور گاڑی دیکھ کے ایک دم بھاگتا تھا پھر یہ انہوں نے آخر تک اس کا چیز چھوڑا نہیں نوبت یہاں تک آئی کہ وہ کتا آخر ہار گیا موین جے دیا وہ ان کو اتار دیا ہم وہ اپنے گھر چلیں گے عدل شاہ خان صاحب نے کہا کہ کتے نے خودکشی کر لی کیا اس سے خودکشی کی یا نہیں ہم لیتے چھوٹی سی بریک جسی بریک سے واپس آئیں گے ہم موین بھائی سے بوچیں گے کہ وہ کتا کہا ہے سی اپنے درستے موین صاحب نے اپنے دوستوں کے ساتھ پیار کرنے والوں کے ساتھ گاڑی چلانے کی بات ہو رہی تھی اس سے کتے کی بات ہو رہی تھی موین صاحب وہ کتا کہاں ہے شاہ صاحب نے بیچ میں ایک بات کہی کہ اس کتے نے خودکشی کر لی ہو یہ بات بلکل انہوں نے مزاق میں کہی لیکن سنجیدہ بات ہوگی ہو سکتا ہے اس نے ایسا کر لیا ہو کیونکہ وہ کتا جب بھاگا نا پیچھے گاڑی کے تو مجھے غصہ آ گیا میں نے کہا ہی بھاگتے کیوں ہے اچھا اتنی سمجھتی نہیں بریک مارا تو وہ آگے نکل گیا اب میں اس کے پیچھے پیچھے اب گلیوں میں ادھر وہ بھاگ رہا ہے اور گاڑی پیچھے پیچھے ایک جگہ وہ غائب ہو گیا اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہسے جارے ہیں کہہ رہے ہیں مہین خدا کیلئے کیا ہو گیا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم اس کے پیچھے پڑ گیا ہو میں نے کہا چپ رو آج میں ایسا کام کروں گا کہ یہ تین سال کسی کی گاڑی کے پیچھے بھاگے گا نہیں اچھا اب وہ ایک جگہ غائب ہو گیا بلکل انسانوں کی طرح اب ہم کھڑے وے لائٹ جلا کے دیکھ رہے ہیں اس نے گردن جھکا کے یوں دیکھا اور جیسی لائٹ نظر آئی وہ پھر بھاگا اور کوئی ہم دو ڈھائی گھنٹے تک یہ کرتے رہے میرا خیال ہے ہم زندگی میں اتنا کبھی نہیں آسے جتنا اس بے وخوفی پہ وہ تو اس کا تو کام ہی ہے یہ ہم ملا وجہ اس کے پیچھے لگ گئے تھے چپ مہین بھائی جو ہمارے اگلے بہمان اس وقت جہاں بہت شریف لے کر آ رہے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ آپ کو پاکستان سے ڈیپورٹ کر آیا تھا اور آپ کو دنیا کی سیر کرائی تھی آپ کو دنیا کی اس خطے میں لے کر گئے تھے جہاں آپ نے جا کے پاکستان کو رپریزنٹ کیا ایز ایمبیسیڈر و پاکستان آپ نے ہماری آرٹ کو وہاں رپریزنٹ کیا اور ایک بہت بڑی آرڈینس کریئیٹ کی ہماری آرٹ کے لیے لیے ایک بہت بڑی آرڈینس کریئیٹ کی ہماری آرٹ کے لیے یہ ہے ایدری صاحب ایدری صاحب محمد ایدری صاحب انٹرنیشنل پرموٹر ہیں اور امریکہ میں جو میں نے پہلا کمرشل شو کیا تھا وہ انہی کے ساتھ کیا تھا اور یہ بات ہے شاید انتیس سال پہلے کی رزوی آپ کے پاس تو بہت ساری باتیں ہوگی امریکن ٹورز کی اور جو آپ نے مہین کتاب کو لے کر گئے اور جتنے انہوں نے شوز وہاں اینکر کیے پوست کیے کوئی ایکسپیرینس کوئی میمری جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں میرا بہت ایکسپیرینس ہے شخص کے ساتھ اور اس کی شخصیت کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں ایک وہ جو جن کی شرارتیں ہیں ایک وہ جہاں یہ بہت قدے آور نظر آتے ہیں انہوں نے ایک شو میں منیر حسین مرہوم گئے ہوئے تھے ان سے شرارت کی اپنے کمرے سے ٹیلی فون کیا زنانی آواز میں کہ منیر صاحب میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور میں آپ سے ملنا چاہ رہی ہوں آپ مجھے ہوتل کی کافی شاپ میں پانچ بھی مل جائیں میں نے کچھ آپ کے لیے پرفیومز کچھ ٹائیاں کچھ شرس خریے دیئے وہ تو تیاری میں لگ گئے دو بجے سے میں نے دیکھا کوئی گلابی ساڑھی میں نہیں ہے اس نے کہاں دے میں گلابی ساڑھی میں کونے میں پیٹھی بھی ہوں گی پاندہ منٹ کے بعد یہ پہنچے ایسی ٹائلتے جیسے کافی پینی ہے ارے منیر یہاں کیسے کہلیں یار یہ کچھ کہلیں یار یہ بتاو کسٹہ کیا ہوا چار بجے خاتون آئی تھی جن کی جھڑو وہ یہ دریس صاحب سے اور انہوں نے باہر نکال دیا چھڑو اٹھاؤ یہاں سے اپنے پرفیوم منیر تو آو کچھ اقابو سے مار میں چھوڑوں ہاں نہیں اس سے پیدا بال والے کو میں قدل کر دوں گا اس کا ہمیں یہ کر دوں گا ہمیں وہ کر دوں گا اور دل کے بعد جا کے منیر نے بتایا کہ یار میں مزاق کر رہا تھا وہ میں نہیں کہا تھا خوزین حضرات ہم اپنی آج کل کی جنریشن کے ایک ریپرزنٹریف آٹسٹ کو بلاتے ہیں who has taken very large inspirations from مسٹر موین اکتر please welcome اور ان سے بھی امباد نے پوچھیں گے کہ امریکہ میں اگر وہ جاتے ہیں تو کیا وہ آپ کے فوٹسٹیپس کو فالو کر دیتے ہیں نہیں here he is please welcome our next guest for tonight اسلام علیکم اور آج بھی بہت مشکل ہو رہا ہے شوکت بھائی سے میں ایک معذرت کے ساتھ ایک واقعہ سنرانا چاہتا ہوں شام میں میں چار بجے شوکت بھائی کو فون کیا کرتا تھا مہین بھائی سے میری ملاقات اس زمانے میں نہیں بات ہے نائنٹی اور شام چار بجے میں فون کیا کرتا تھا شوکت بھائی کو شو تو نہیں تو یہ کہتے تھے نہیں ضرورت نہیں ہوتی ہوگی اس کے بعد ایک دن انہوں نے کہا اچھا ہاں نہیں شو تو نہیں ہے لیکن تمہیں کام کرو آج فلانے آریٹوریم میں آجانا ریو آریٹوریم میں ہوتا تھا تمہیں آجانا شاید ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے میں نے کہا بات شاید پہ ہے تو اب میں سوٹ پہنوں نہ پہنوں تو میں نے ایسی جینز کی ایک پینٹ پہنی اندر ایک ٹی شرٹ پہنی اور سب سے اچھا وہی کپڑا تھا میرے پاس ایک شرٹ پہنی جوگرز پہنے اور اپنی طرف سے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں امپریس کرلوں گا تو جب میں وہاں پہنچا تو پہلی دفعہ زندگی میں میں نے موہین بھائی کو سامنے سے دیکھا اتنے فاصلے سے دیکھا تو اس وقت موہین بھائی سٹیج پہ آنیور بھائی کے ساتھ سکٹ کر رہے تھے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہیں میں بلواتا ہوں اب یہ سوچنے کے بعد ہی کہ اس کے بعد مجھے بلائے جائے گا میری کیا حالت ہوئی وہ میں وہ بیان سے قاسر ہوں موہین بھائی بہار آگئے میں نے یہ دیکھا کہ شاکت بھائی سے اور موہین بھائی سے کچھ بات چیت ان کی ہونے لگی اتفاق آہستہ آہستہ یہ دو لوگ جاتے جاتے ونگ کے پیچھے چلے گئے اور ایک گرمہ گرمی شروع ہو گئی میں نے کہا یہ کیا ہوگی تھوڑی دیر بعد یہ غصے میں نکل کے آئے اور اسٹیج پہ چلے گئے اور جا کے مجھے بلالی پانچ منٹ کے پرفارمنس تھی اس کے بعد جو جملے انہوں نے میرے لئے کہے وہ میرے خیال سے میری زندگی کی کتاب میں یا شو بزنس کی تاریخ میں ریکارڈ ہو گئے ہوں گے کہ مجھے آج اس لڑکے کو دیکھ کے چھبیس ستائیس سال پرانا موہین اختر یاد آگیا کیونکہ کتنے آرڈسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اتنے اچھے انسان ہے کہ میں ان کے بارے میں کیا کہوں میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور ان کا وجود اس دنیا میں جب تک ہم ہیں ضروری ہے اس دعا کے ایلمنٹ کے ساتھ یہاں پہ بریک پہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہم سب ہیں اس پر ڈیفنیٹلی جیدی بھاہی انشاءاللہ بریک سے واپسے بھی کوئی کمپلیمنٹ یا رمارک دیں گے آپ کو سی یو آفٹر ڈا بریک آس ایف بی آئی کا بھی تو کچھ ایک واقعہ تھا ہم ایک شہر سے فلائی کر کے ہوسٹن سے دوسرے شہر آگئے انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ وہاں ریسپشن پہ جو لڑکی تھی اٹیلین اس کو انہوں نے کوئی گفٹ دیا ہے اچھا یہ انہوں نے مجھے بتا دیا ہے بات ختم ہو گئی میں نے ان کے کمرے میں کال کیا اور ان کو ساتھ ملا لیا میں نے کہا تم لوگ جا کے پاکستان سے باہر غلط حرکتیں کرتے ہو اور نام بدنام ہمارا ہوتا ہے کل کو اگر کوئی بات ہوئی تو اخبار میں ہیڈ لائن میں میرا نام آئے گا یہ کیا حرکت کی ہے تم نے کہنا لگے کیا ہوا میں نے کہا یہ بس میرے میں بہت غصے میں ہوں یہ بھاگے میرے کمرے میں آئے کیا ہے میں نے کہا کیا کیا ہے تم نے تم کو پتہ ہے ایف بی آئی پیچھے لگ گئی ہے وہ کسی لڑکی کو تم نے ریسپشن پہ گفت دیا ان کا موہ سفید ہو گیا ایک دم کہنے لگے بھائی وہ تو دو ڈالر کی چیز تھی وہ تو ایسی میں نے کہا نہیں اب تو یہ بات بڑھ گئی ہے اب میں ذمہ دار نہیں ہوں میں تو شو نہیں کروں گا تم جانو اور عدری صاحب جانو اب شو میں جانا تھا تیار ہو کے شو میں گئے ان کا چہرہ پیلا پڑا ہوا اور میں بڑا بڑا رہا ہوں سلسل سیریس ہوں سب مجھے ٹنڈا کر رہے ہیں کہ چلو کچھ کر لیتے ہیں سمجھا دیں گے کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں تھی خیر بہرحال شو میں پہنچے ان کا بالکل چہرہ لٹکا ہوا تھا تو انٹری آنے والی تھی میں نے انانونس کرنے کی تو مجھ سے نہیں رہا گیا میں نے کہا اس کا یہ شو خراب ہو جائے گا تو میں نے پھر بتا دیا کہ لگے یار یہ نہ کیا کریں کسی دن میرا ہاتھ فیل ہو جائے گا لیکن جو انہوں نے بات کی ہے اب کچھ ہوگا پرابلم جی آپ عشقی بات کر رہے ہیں کہ عشق کروا دیتے ہیں موین نے تو بہت سو کی شادیاں کروا دیا اور ان شادی کروانے والوں میں ایک رضا اللہ بیگ بھی ہیں کیونکہ ان کی شادی میں نے ہی کروائی اور ان کی شادی میں نے کروائی خواتین و حضرات it's time for us to sign up موین بہم آپ سے request کریں گے کہ آپ for all the people who are here your friends the audience اور وہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ سے پیار کرتے ہیں بہت شکریہ بہت بہت ان تمام دوستوں کا اور بزرگوں کا جو یہاں پر آئے ہیں آپ سب لوگوں کی بہت مہربانی آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو میں کام کرتا ہوں جس دن مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ لوگ پسند نہیں کرتے اس دن سے یقین کیجئے میں یہ کام چھوڑ دوں گا بہت شکریہ آپ لوگوں سے دعاوں کی درخواست ہے دعا کیجئے گا کہ میں ٹھیک رہوں اور آپ کو خوش رکھوں موین بھائی thank you very much آپ کا بہت بہت شکریہ we are very thankful to you and we pray that you live as long as we all live as long as اور آپ کا کام تو موین بھائی ایک انڈوسمنٹ ہے وہ ہمیشہ رہے گا آپ تمام لوگوں کا سر بہت بہت شکریہ آتا شاہ خان صاحب امیر بھائی آپ کا سر عجیز بھائی فیصل بھائی آپ تو آج گھر واپس جائیں گے خدا دارہ رحم کرے سلو بی جی آپ کا سر آپ کا بہت بہت شکریہ ہے ورسی آپ کا thank you very much خواہدین حضرات آپ نے دیکھا کہ یہ جو آرٹسٹ ہیں یہ بھی ہم لوگوں کی طرح ہی عام لوگ ہیں except for the fact کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پچھ ایسی صلاحیتوں سے نوازہ ہوتا ہے which differentiate them from all of us and this is what the great legendary Mr. موین اختریز ہم آپ سے promise کرتے ہیں کہ اگلی افت ایک دفعہ پھر آپ سے ملکات ہوگی یہ آپ کی لائف ہے ایک اپیسوڈ میں ایک اور نئے مہمان کے پر موسیقی